اسلام علیکم اور کلیتی معاشیات کے اندر ہم معاشیات کے بڑے بڑے پہلوں کو ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ قومی عامدنی ہے افراتِ ذر ہے اور تفریتِ ذر کو ڈسکس کیا جاتا ہے معاشی ترقی کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور معاشی نشونما کو ڈسکس کیا جاتا ہے اب کلیتی معاشیات کے کچھ مسائل بھی ہیں آپ کے پاس کلیتی معاشیات کے ان میں سب سے پہلے ہے آپ کے پاس بے روزگاری پھر ہے افراتِ ذر اور پھر ہے معاشی نشونما سب سے پہلے ہے بے روزگاری اور پھر ہے افراتِ ذر اور پھر اس کے بعد ہے معاشی نشونما اور ترقی کا مسئلہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے بے روزگاری کو ڈسکس کریں گے جو کلیتی معاشیات جو ہے بسی کے لیے یہ جو کلاسیکل ایکاونمیس جو ہیں ان کو ہم ان کے بانی کہتے ہیں کلیتی معاشیات کا جو نظریہ جو تھا وہ انہی کلاسیکل ماہرین نے ہی بیان کیا تھا یہ زیادہ تر جو ہے وہ کلاسیکل ماہرین جو ہے وہ بیس کرتے ہیں مکمل روزگار کے اوپر مکمل روزگار یا پھر ہم اس کو کامی روزگار بھی کہتے ہیں مکمل روزگار یا کامی روزگار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر عامل جتنا کام کرنا چاہے اس کو اس کی بیلٹی کے مطابق جوتا ہے وہ کام مل جاتا ہے تو اس کو ہم مکمل روزگار یا پھر کامی روزگار کہتے ہیں یعنی کہ آپ کے پوری مارکٹ کے اندر جو آدمی کام کرنا چاہے جو بھی عامل کام کرنا چاہے تو اس کو کام مل جائے تو وہ آپ کا مکمل روزگار کہلائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری مارکٹ کے اندر کوئی بھی آدمی جو ہوگا کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی عامل جو ہوگا وہ بے روزگار نہیں رہے گا اب یہ جو مکمر روزگار کا جو سٹرکچر جو تھا یہ چار مارکٹس کے اوپر بیس کرتا ہے پہلی تھی اشیاء کی مارکٹ دوسری ہے زر کی منڈی تیسری ہے آپ کے پاس کرزہ کی منڈی اور فور ہے آپ کے پاس محنت کی منڈی ان چار مارکٹس کے اوپر مکمر روزگار بیس کرتا ہے لیکن یہ جو مکمر روزگار جو کلاسیکل کا جو مارڈل یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا یہ خام خیالی جو تھی یہ ختم ہو گئی جب 1930 کی عالمی قصاد بزاری ہے جب 1930 کی عالمی قصاد بزاری آئی جب نیو یارک اور ساتھ میں آپ کے لندن میں ہر جگہ پر آپ کو نووکینسی کا بورڈ نظر آنی لگ گیا تو وہاں پر آ کر جو مکمر روزگار کا جو نظریہ جو تھا وہ ٹوٹلی ہی فلوپ ہو گیا کیونکہ مکمر روزگار بیس کر رہے تھے کہ ہر آدمی کو کام مل جاتا ہے ہر آدمی کو جو مل جائے گی وہ جتنا کام کرنا چاہے گا وہ مل جائے گا لیکن جب 1930 کی عالمی قصاد بزاری ہو گئی وہاں پر آ کر یہ جو نظریہ جو تھا وہ آپ کا فلوپ ہو گیا اس نظریہ کے اوپر بعد میں جو تھا وہ 1936 کے اندر کینز نے اپنی ایک کتاب لکھی جسے ہم کہتے ہیں جنر تھیوری کینز نے اپنی ایک کتاب لکھی جنر تھیوری کے اندر اس نے ان سارے پرابلمز کو نکالا جس کی وجہ سے 1930 کی عالمی قصاد بزاری ہوئی اور پھر اس کو آگے سولف کرنے کا اس نے طریقہ بھی بتایا اس کے مطابق یہ جو 1930 کی عالمی قصاد بزاری آئی یہ مارکٹ کے اندر مجموعی طلب میں کمی کی وجہ سے ہوئی اب وہ کہتا ہے کہ اس مجموعی طلب میں جو کمی ہوئی ہے اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں کیسے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا گورنمنٹس کو انوالف کرنا پڑے گا کیونکہ کلاسیکل جو ماہرین جو تھے وہ یہ چاہتے ہیں ان کا یہ نظریہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انوالف نہ ہو انہیں ہم ادم داخلت کا نظام بھی کہہ دیتے ہیں لیکن کینز کی تھیوری کے اندر کینز نے جو 1936 کے اندر جو بک لیکی اس کے مطابق یہ تھا کہ گورنمنٹس کی جو انٹرنس جو ہوگی وہ لازمی ہوگی گورنمنٹ انٹرفیرنس کرے گی داخلت کا جو نظام ہوگا وہ پایا جائے گا گورنمنٹ جو ہوگی وہ نئے نوڈ چھاپے گی نئے نوڈ چھاپ کر نئی انویسٹرمنٹس کرے گی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں اضافہ ہوگا تاکہ مجموعی طلب کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو سکے اور گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوگا اس کے اندر بھی سرمایہ گاری کو اور جو خسارے کا جو بجٹ ہوگا وہ بیان کیا جائے گا یعنی کہ تمویل خاصر کا جو بجٹ ہوگا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مارکٹ کے اندر جو ہے وہ مجموعی طلب میں اضافہ ہو جائے جب مارکٹس میں ڈیمانڈز کریئٹ ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے جو کہ وہ آہستہ آہستہ خود با خود جو ہوگی وہ سٹیبل ہونا شروع جائے گا اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس جو کلیتی معاشیت کا جو مسئلہ ہے وہ تھا ہے افرات زرازہ تھا جب انیس سو تیس کی عالمی قساط بزاری ہوئی تو وہاں پر جو کینز نے جو زور دیا تھا وہ تھا کہ مجموعی طلب کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا جائے سرکاری اخراجات میں اضافہ کیا جائے حکومتی بجٹ میں جو تھا وہ اضافہ کیا اس سے کیا ہوا پوری مارکٹ کے اندر جو تھی وہ مجموعی طلب بڑھ گیا اس مجموعی طلب کے بڑھنے کی وجہ سے انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو ستر کی جو دہائی تھی ان میں آپ کے گورنمنٹس کے اخراجات بہت زیادہ بڑھے اور ساتھ میں جو سرمایہ قریبی جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھی تو مارکٹ میں مجموعی طلب میں اضافہ کی وجہ سے وہاں پر ایک افراتے ذر پیدا وہ اس کو نام دیتے ہیں طلب کی طلب کی افضائش طلب کی افضائش کا افراتے ذر جس سے پوری مارکٹ کے اندر پرائسز جو تھی وہ آہستہ آہستہ ہائی ہونا شروع ہو جائے ستر کی دہائی کے پہلے عشرے تک پہلے بس تک جو تھا مارکٹ کے اندر جو تھا وہ ایک اور سنہریو جو تھا وہ دیکھنے میں نظر آیا اس میں یہ ہوا کہ تیل کی جو پرائسز جو تھی تیل کی جو پروڈکشن جو تھی وہ ایک دم سے جو تھی وہ کم کر دی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مارکٹ کے اندر جو پروڈکشن جو تھی وہ کم ہو مجموعی رسد میں کمی ہوگی اس مجموعی رسد میں کمی کی وجہ سے مارکٹ میں ایک اور آپ کو افراتیزر نظر آیا اس افراتیزر کو ہم کہتے ہیں مصارف پیدائش کا افراتیزر اسی کو ہم جمعودی افراتیزر بھی کہتے ہیں اسی کو ہم سٹیک انفلیشن بھی کہتے ہیں جس کے اندر یہ ہوا کہ آپ کے ایک تھیوری آتی ہے یہاں پر فلپس فلپس کا کرو ہے آپ کے پاس جو اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ہم نارملی تو یہ کہتے ہیں کہ جب پرائیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن جب مصارف پیدائش کا افراتیزر آپ کو مارکٹ میں نظر آئے گا تو یہ واحد افراتیزر ہے جس کے اندر مارکٹ کے اندر پرائیسز بھی بڑھتی ہیں اور ساتھ میں مارکٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیروزگاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو افراتیزر ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت کے دوسروں کیونکہ اس میں پروڈیکشن بھی کم ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہوتے ہیں وہ پرائیسز بھی جو ہوتے ہیں وہ بڑھ رہی ہوتے ہیں تو فلپس کرو جو تھا وہ آپ کے پاس ہے ایکس ایکسیز وائی ایکسیز اور ہی جانے اس طرف آپ کے پاس انمپلائیمنٹ ہے اور اس طرف آپ کے پاس کیا ہے پرائیسز ہے مارکٹ کے اندر جیسے جیسے ان دونوں کے درمیان جو رولیشن بنتا ہے وہ نیکٹیو ہے مارکٹ میں جیسے جیسے پرائیسز میں اضافہ ہوگا تو ساتھ ہی آپ کے مارکٹ کے اندر انمپلائیمنٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو نورملی ہم یہ کہہ دیتے کہ جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کے روزگار میں بھی آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہوندہ شروع ہو جاتا ہے مارکٹ میں ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں وہ کریئرٹ ہو رہی ہوتی لیکن یہاں پر مصارف پدائش کا فرات زر چیزوں کو پیدا کرنے کے جو اخراجات تھے وہ بڑھ گئے چیزوں کو پیدا کرنے کے جب اخراجات بڑھے تو ان کی جو پروڈیکشن جو تھی وہ کم ہو گئے پروڈیکشن کم ہونے سے ان کی جب ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا پروڈیکشن تو نہیں اسی ساتھ سے بڑھ رہی تھی تو پرائیسز بڑھ گئی اور ساتھ ہی آپ کے جو بیروزگاری بھی جو وہ بھی ساتھ میں پڑھنا شروع ہو گئے اس کے بعد تھرڈ ہے آپ کے پاس کولیاتی معاشیات کا مسئلہ معاشی نشونمہ اور ترقی کا مسئلہ آپ کے پاس 50 کی دہائی کے آخر اور 60 کی دہائی کے شروع میں آپ کو یہ جو معاشی نشونمہ اور ترقی کا جو مسئلہ جو تھا وہ بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آئے اس کا ریزن یہ تھا کہ جو غریب ممالک تھے اور کم ترقی یافتہ ممالک جو تھے ان کی بڑی کوشش تھی کہ ہم جل سے جل جوتا ہے وہ ترقی کی طرف پر جائے اور جو جو ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے اپنے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی میں اضافہ کیا تاکہ اپنی قومی آمدنی میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر سکیں تو اس وجہ سے مارکٹ کے اندر جو آپ کے ترقی یافتہ جو معاشیت والے تھے ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ افرات زر اور تفریت زر کے بغیر ہی وہ جو ہے وہ نشونمہ حاصل کر سکیں لیکن ذاری سی بات ہے جب سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا مارکٹ میں ڈیمانٹ جو تھی وہ کریئٹ ہوئی تو آپ کی پرائسز بھی جو تھی وہ آہستہ ہائی ہونا شروع ہوگی اور ساتھ میں یہ ہوا کہ جو ترقی یافتہ ممالک جو تھے ان کی بڑی کوشش تھی کہ ہم سرمایہ کاری میں بھی اضافہ کریں آبادی سرمایہ کاری میں اضافہ اس نسبت سے کریں کہ ہماری ادھر سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو ساتھ ہی اسی نسبت سے ہمارے کیا ہونا چاہیے آبادی میں بھی اضافہ ہو اور ہماری پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکے تاکہ ہماری یہ جو ترقی جو ہے یہ جو ہماری جو ڈیویلمنٹ ہے اس کو ہم مینٹین رکھ سکیں اس کو یعنی کہ ایک ہی لیول میں جو ہے وہ ہم لے کر آسکے تو اس کے حوالے سے جو تھا وہ پوسٹ کرنیزین جو تھے انہوں نے ترکیتی موڈل سے کچھ بیان کیے تھے جس میں ہیرڈ امر نے اپنا موڈلز بیان کیا کارڈرل نے اپنا موڈل پیان کیا جن کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو ترقی یا اپنی موالک جو ہے یا اپنی معاشرت کو جو تھا وہ کس طرح سے سٹیبل کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ کس طرح سے ڈیویلپنٹ کی طرف جوتا ہے وہ جا سکتا ہے اب یہاں پر آگر دو پوائنٹس آ جاتے ہیں مکمر روزگار اور معاشی ترقی مکمر روزگار جو ہوتا ہے اس میں یہ تھا کہ ہر آمل جتنا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہوتا ہے اس کو کام مل جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مکمر روزگار سے ہم اپنے آمین پیدایش کو استعمال کرتے ہیں اور معاشی ترقی کی طرف جو ہوتا ہے وہ بڑھتے ہیں اور معاشی ترقی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو مجودہ جو وسائل ہوتے ہیں ان کو یوٹلائز کرتے ہوئے ہم کتنی متوقع جو ہوتے ہیں وہ پیداوار جو ہوتے وہ حاصل کر سکتے ہوتے تو اسے ہم کہتے ہیں معاشی رکھی کیونکہ ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی اندر یا اپنے ملک کی جو ہوتی ہے وہ فیکس آمدنی میں اضافہ کر سکے تاکہ کنٹری جو ہوتا ہے وہ ڈویلپ ہو سکے بچو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہاں تک تھا انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے ساتھ ملیں گے تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ